لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی رظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبی الممجد اب القاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صلوات بھیجیں محمد وعلم قرآن مجید کا ستائیسوہ پارا اور اسی پارے میں سورہ زاریات کی آئے کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے رہا ہے وذکر یاد دلاتے رہیے تذکرہ کرتے رہیے فإن الذکر تنفع المؤمنین اس لیے کہ برابر یاد دلاتے رہنا یہ یاد دہانی بار بار ذکر کرنا چاہے دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ کا سبب ہو یا نہ ہو لیکن صاحبان ایمان کے فائدہ کا سبب ضرور ہے یہ تذکر یہ یاد دہانی یہ بار بار کا ذکر صاحبان ایمان کو اس سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے پیغمبر اکرم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے کہیں یا ایوہن نبی کہہ کر خطاب کیا ہے اور کہیں یا ایوہن رسول کہہ کر خطاب کیا ہے نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے اب جانتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء روایات کی بنیاد جو مشہور تعداد ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی ہے انہی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے ہی پروردگار عالم نے تین سو تیرہ کو رسول بنایا ہے یعنی ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے کہ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے نبی خبر دینے والا رسول پیغام پہنچانے والا اب چونکہ خبریں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک خبر کبھی آپ کو ملتی ہے آپ کے چہرے پر مسررت کے آثار نمائیہ ہو جاتے ہیں چہرہ کھل اٹھتا ہے لبوں پر مسکراہت آ جاتی ہے ایک خبر ایسی ملتی ہے کہ کبھی چہرہ غمزدہ ہو جاتا ہے انسان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں یعنی ایک خبر خوشی کی ہے اور ایک خبر خوف ڈر انزار یا غم کی ہے اسی لئے پیغمبر اکرم کے القاب میں ہمیں دو القاب خاص طور پر نظر آتے ہیں آپ کو بشیر بھی کہا گیا ہے اور نظیر بھی کہا گیا ہے بشارت یعنی جہاں صاحبان ایمان کے لئے خوشخبری ہے اس بنیاد پر آپ کو بشیر کہا گیا ہے اور جہاں خوف خدا سے ڈرائیا گیا ہے اور آپ نظیر بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں عذاب پروردگار سے ڈرانے والے تو ایک ہے نبوت ایک ہے رسالت نبی خبر دینے والا رسول پیغام پہنچانے والا اب خبر اور پیغام میں کیا فرق ہے روزانہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا مشاہدہ چوبیت گھنٹے کا ایک ہے اخبار اور ایک ہے رسالہ اخبار کیا ہے اخبار فقط خبروں کا مجموعہ ہے خبر ہمیشہ برائے خبر ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی پیغام دینا مقصد نہیں ہوتا صرف خبر دینا مقصد ہے کہ وہاں یہ حادثہ ہو گیا اتنے لوگ مر گئے فلا شخص مثلا وہاں حادثے کا شکار ہو گیا فلا شہر میں یہ واقعہ پیش آیا تو یہ سب خبریں ہیں خبر برائے خبر ہوتی ہے لیکن رسالہ میکزین جس میں ایک لکھنے والا لکھتا ہے کسی بھی موضوع پر کسی ٹاپک پر تو کسی بھی موضوع پر جب وہ لکھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں پیغام رسانی ہے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کریتیوں کے خلاف مثلا نسل پرستی اگر ایک شک نسل پرستی کے خلاف لکھ رہا ہے تو یہ پورا مضمون اس میں پیغام دینا چاہتا ہے اس مضمون کے ذریعے کہ نسل پرستیگی کوئی اہمیت نہیں ہے خاندان پرستی نسل پرستی کم سے کم اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ اسلام میں اگر اہمیت ہے تو فقط اور فقط خدا پرستی کی ہے بس اور باقی کسی بھی طرح کی پرستیش چاہے وہ نفس کی پرستیش ہو چاہے خاندان کی ہو چاہے دولت کی ہو چاہے حکومت کی ہو ہر قسم کی پرستیش سے روک کے پروردگار عالم نے اپنی پرستیش کا حکم دیا ہے کہ لائق عبادت فقط اور فقط ذات پروردگار ہے وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُوا اللَّهِ يَا تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہ ہو لہٰذا ہر پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف اسلام لے جاتا ہے تو جو رسالہ ہے جو میکزین ہے اس میں جو مزامین ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ انسان کو اس کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچا دیا جائے جب ہم پیغمبر اکرم کی حیاتِ طیبہ کو دیکھتے ہیں اور قرآنِ مجید کی آیات پر نظر کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہیں یا ایوہن نبی کہہ کر پکارا ہے اور کہیں یا ایوہر رسول کہہ کر پکارا ہے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان جو میدانِ غدیر میں پیغمبر اکرم نے کیا ہے اس اعلان کا حکم یا ایوہن نبی کہہ کر نہیں دیا ہے پروردگار نے یا ایوہر رسول کہہ کر دیا ہے اس کا مطلب کہ ولایتِ علی کوئی خبر نہیں ہے اگر فقط امیر المومنین کی ولایت ان کا مولا ہونا اقد سائبانِ ایمان کو صرف خبر دینا ہوتی تو ایک نعرہِ سلوات اور چند نعروں کے ذریعے حقِ امیر المومنین یا حقِ ولایت ہم ادا کر لے جاتے لیکن یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ پیغام ہے اور پیغام ہمیشہ بدعملی کی دعوت نہیں دیتا بلکہ عمل کی دعوت دیتا ہے پیغام عمل کی دعوت دیتا ہے یہ ولایتِ علی ابن ابی طالب یہ بدعملی کی دعوت نہیں دیتی یہ انسان کو فعال بناتی ہے یہ انسان کو عامال کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ پیغمبرِ اکرم نے اس میدان میں امیر المومنین کی ولایت سے پہلے اگرچہ صرف ہم سمجھتے ہیں یا بہت سارے لوگ کے خزر ولایتی کا اعلان ہوا ہے لیکن اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں کہ جو پیغمبر نے اس اعلانِ ولایت سے پہلے دیا جو تقریر کی ہے اگر نارمل اعتبار سے اسے دیکھا جائے تو کم سے کم گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی وہ تقریر ہے پیغمبرِ اکرم کی اور جس میں پورے دین کو پیغمبرِ اکرم نے سمیٹا ہے توحیدِ پروردگار عدالتِ الہی نبوتوں کا بیان رسالت کا تذکرہ عقیدہِ قیامت اپنے کو پہچنوانا قرآن کی شناخ احکام اور اس کے بعد اپنے اہلِ بیت کا تعریف اور اہلِ بیت کے تعریف میں خاص طور پر مجموعی اعتبار سے مجموعی طور پر اپنے اہلِ بیت کا تعریف کرانے کے بعد مولاِ متقیان امیر الممنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ذکر اور اس کے بعد پھر اپنی ولایت کا اعلان یہ پوچھنا کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر اولا بھی تصرف نہیں ہوں کیا مطلب ہے اس کا یعنی کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا ہوں اور یقیناً رسول ہو یا امام ہم سے زیادہ وہ ہم پر حق رکھتے ہیں اگر معصوم رسول کی حیثیت سے یا امام کی حیثیت سے اگر ہمیں حکم دے دیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو ہمیں حق نہیں ہے پوچھنے کا کیوں کھڑے ہو جائیں ہمیں حق نہیں سے کہ اگر ہم نے ولی مانا ہے تو ولایت کا تقاضہ ہی ہے قبول کرنے کے بعد کہ اس حکم کو تسلیم کیا جائے بعد میں ہم پوچھیں کہ مولا آپ نے کیوں حکم دیا تو وہ الگ بات ہے وجہ ہم دریاف کریں لیکن جس وقت وہ حکم دے رہے ہیں اس وقت کھڑا ہونا واجب ہے اگر انسان کھڑا ہے اور امام وقت ہو یا رسول ہو اگر وہ حکم دے رہا ہے بیٹھ جاؤ تو حق نہیں پوچھنے کا کیوں بیٹھ جائیں اس لیے کہ حکم رسول ہے حکم امام ہے حکم ولی ہے حکم حاکم ہے اس کا حکم ہے جسے اللہ نے ہمارا حاکم بنایا ہے جو ہمارے نفسوں سے زیادہ ہم پر حق کے تصرف رکھنے والا ہے لہٰذا پیغمبر اکرم نے پہلے اپنی ولایت مجمع نے پیغمبر کی ولایت کا اقرار کر لیا تب آپ نے فرمایا کہ من کنتو مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے لیکن اس میں احتمام کیا پیغمبر اکرم نے سنتے رہتے ہیں کوئی نئی باتیں نہیں اسے تذکر واقعا تذکر ہی ہے کہ آگے والے جو بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے واپس کیا اور پیچھے والوں کا راستہ دیکھا تھا کہ وہ بھی آ کر مل جائیں یہ کیوں کیا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کسی کو بھیج دیتے کہ ٹھیک ہے میں پیغام پہنچانے والا ہوں لہذا وہیں رک جاؤ اور آگے آپ خود بڑھ جاتے لیکن آپ نے چونکہ ایک مرکزی حیثیت ولایت کی ہے آپ امت کو ایک مرکز دینا چاہتے تھے کہ اگر اس مرکز سے تم ادھر ادھر ہوئے تو گمراہی کے سوا کچھ تمہارا مقدر نہیں ہے مرکز مرکز ہوتا ہے مرکز ادھر ادھر نہیں ہوتا اگر مرکز ہی ادھر ادھر ہو جائے تو مرکز مرکز نہ رہے چونکہ امت کو مرکز دے رہے تھے پیغمبر اکرم کہ یہ مرکز ہے ہم تمہیں مرکز دے رہے ہیں اس مرکز سے اگر تم وابستہ رہو گے اور اسی کے دائرے میں رہو گے تو مثل دائرہ تم متحد بھی رہو گے اختلاف تم میں ہونے نہیں پائے گا نہ بکھرا ہوگا نہ انتشار ہوگا نہ ٹکرا ہوگا لیکن جس دن تم اس مرکز سے الگ ہوگئے بکھر بھی جاؤگے ٹکرا ہوگے بھی انتشار بھی پیدا ہوگا اختلاف بھی پیدا ہوگا ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد تو آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے واپس کیا ہے اور جو پیچھے رہے گئے تھے ان کا راستہ دیکھا اور ایک پیغام اور بھی دے دیا یہ ایک لفظ ہے مقصر اور ایک لفظ ہے غالی غالی ہمارے نزدیک ہم شیعہ اسنا شریع کے نزدیک جس طریقے سے غالی قابل علانت و ملامت ہے اسی طریقے سے ایک مقصر بھی قابل علانت و ملامت مقصر بھی قابل علانت ہے اور غالی بھی قابل علانت ہے غالی کون ہے جو نبی کو امام کو خدا کا مرتبہ دے دے ان کے مرتبے سے کسی بھی معصوم کو اس کے مرتبے سے بڑھانا یہ غلو ہے اور اس کے مرتبے سے گھٹانا یہ مقصر ہے مقصر بھی یہ تخصیر کرنا ہے ان کی شان میں کمی کرنا ہے لہذا مقصر بھی قابل اعلانت ہے اور غالی بھی قابل اعلانت ہے پیغمبر اکرم نے یہی پیغام دیا اس ولایت کے ذریعے اعلانی ولایت کے ذریعے کہ اگر اس مرکزِ ولایت سے آگے بڑھ کے غالی ہو گئے ہو تو پیچھے واپس آ جاؤ اگر پیچھے رہ کے مقصر ہو گئے ہو اس مرکز سے آ کر مل جاؤ ایک سلوات بھیجیں محمد وعال محمد کو تو پیغمبر اکرم کی ذمہ داری نبوت کی بھی ہے اور پیغمبر اکرم کی ذمہ داری رسالت کی بھی ہے نبی کا مطلب خبر دینے والا اور رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا لیکن یہاں نہ تو خبر کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ خبر دے دیجئے نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیجئے یہاں وذکر آپ یاد دلائیے اس کا مطلب جو خبریں پہنچائی گئی ہیں اور پہنچائی جا چکی ہیں ان خبروں کو پھر دہراتے رہیے ان خبروں کو دوبارہ لوگوں تک پہنچاتے رہیے ان بار بار کے تذکروں سے چاہے دوسروں کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے لیکن صاحبان ایمان کے فائدے کا سبب ہے پیغام پہنچانے کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب سارے پیغامات جو پہنچائے جا چکے ہیں ان پیغام کی یاد دہانی یہ ہے منشاء پروردگار کہ جو پیغامات پہنچائے گئے ہیں وہ بار بار پہنچائے جائیں ان کو یاد دلایا جاتا رہے اور اب کون کون سی چیزہ پیغمبر کو حکم دیا گیا تو پیغمبر نے اپنی حیاتِ طیبہ میں کون کون سی چیزوں کا ذکر بار بار کیا ہے یاد دہانی کرائی ہے یاد دلایا ہے امت کے لوگوں کو اپنے کلمہ گوئیوں کو اس میں سب سے پہلی چیز ہے یادِ خدا ذکرِ الٰہی ذکرِ پروردگار اور ذکرِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے نماز نماز اللہ کی یاد کا اللہ کو یاد کرنے کا اللہ کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے چائنے والوں کو دو علامتوں کے ذریعے پہچانو ایک اوقاتِ نماز کی پابندی فقط نماز کی پابندی نہیں کہ جس وقت چاہیں گے پڑھ لیں گے اللہ توفیق دے ہم سب کو اوقاتِ نماز کی پابندی اوقات کے ساتھ نماز کی پابندی کہ ہمارے چائنے والوں کو دو علامتوں کے ذریعے پہچانو ایک اوقاتِ نماز کی پابندی اور دوسرے آپس کی مالی حمدردی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے ہیں اگر اللہ نے دیا ہے تو فقط اپنا ہی خیال نہ رہے بلکہ بندگان خدا کا بھی خیال رہے اس میں بھی پروردگار عالم نے دوسروں کے حقوق رکھیں اور سب سے بڑھ کر خود اپنوں کے حقوق اپنے عیزہ اپنے اقربہ اپنے رشتہ دار اپنے پڑوسی ان کے حقوق کہ ہمارے چاہنے والوں کو دو علامتوں کے ذریعے پہچانو ایک اوقات نماز کی پابندی اور دوسرے آپس کی مالی ہمدردی تو سب سے بہترین ذریعہ جو یاد خدا کا ہے ذکر الہی کا ہے وہ ہے نماز لیکن نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے تو ہر نماز کا اپنا ایک وقت موئین کر دیا ہے پروردگار عالم نے تو اوقات نماز کا خیال لگتے ہوئے نماز کی ادائیگی لیکن ہمارا مذہب خدا کو فقط یاد کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ خدا کو یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے خدا کو یاد کرنا ایک وقت کے اعتبار سے ایک ٹائم کے اعتبار سے ایک دن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اور خدا کو یاد رکھنا ہے تو چوبیس گھنٹے یاد رکھنا ہے یعنی اسلام کوئی پار ٹائم جاب نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم خدا کو یاد کریں اس کے بعد پھر انہا اپنی یاد میں مگن ہو جائیں بلکہ جب تک حیات ہے جب تک یہ نفس کی آمد و شد ہے اس وقت تک ذکرِ الٰہی ہے اس وقت تک ذکرِ خدا ہے اس وقت تک اللہ کی یاد ہے تو اللہ کی یاد ذکرِ الٰہی نماز یقیناً ذکرِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اس ذکرِ الٰہی کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَةً فَالْمُومِنِينَ کہ آپ یاد دلاتے رہیے کیونکہ یاد دلانے سے صاحبانِ ایمان کا فائدہ ہے صاحبانِ ایمان کے لئے فائدہ کا سبب ہے باعث ہے ذکرِ الٰہی سے کیا فائدہ ہوتا ہے سورہِ راد تیر ہواں پا رہا ہے جس میں رشادِ الٰہی ہے اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کہ یاد رکھو آگاہ ہو جاؤ خبردار ہوشیار اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کہ اتمینانِ قلب سکونِ قلب دل کا اتمینان دل کو سکون فقط اور فقط ذکرِ الٰہی سے ہی حاصل ہوتا ہے انسان نے جس وقت سے اس مادرِ گیتی کی آگوش میں آگ کھولی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر انسان چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو مریض ہو صحت مند ہو کوئی بھی ہو وہ اتمینان کی تلاش میں سرگردہ ہیں سکون تلاش کرتا پھر رہا ہے مکان بناتا ہے سکون کے لئے دولت جمع کرتا ہے سکون کے لئے اقتدار کی حوص ہوتی ہے انسان کو سکون کے لئے شاید حکومت کے ذریعے سکون حاصل ہو جائے شاید دولت کے ذریعے حاصل ہو جائے شاید جائدات کے ذریعے حاصل ہو جائے شاید مکان کے ذریعے حاصل ہو جائے شاید دوکان کے ذریعے حاصل ہو جائے شاید کسی سرویس کے ذریعے حاصل ہو جائے شاید یہاں جانے سے حاصل ہو جائے شاید وہاں جانے سے حاصل ہو جائے سرگردہ ہے انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس مادی دنیا میں اس عالمِ اسباب میں فقط اس لیے تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے ہمیں اتمینان حاصل ہو جائے لیکن آپ یاد رکھیں کہ انسان میں ظاہر ہے کہ اپنے ظاہری اسباب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر بھی جب سکون نہیں ملتا تو کبھی انسان زمین کی تہوں میں جاتا ہے کبھی یہ سمندروں کی تہوں میں اترتا ہے کبھی فضا میں جاتا ہے کبھی ہوا میں جاتا ہے کہے کے لیے تاکہ سکون حاصل ہو جائے سکون حاصل ہو جائے لیکن سکون اتمینان یقیناً دولت بہت بڑی چیز ہے بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے حکومت بہت کچھ تو ہے مگر سب کچھ نہیں ہے کیا صاحبے جتنے بھی صاحبان دولت ہیں کیا وہ سب واقعی مطمئن ہیں یہ حرس خود اس بات کی علامت ہے لالت اس بات کی خود علامت ہے کہ مطمئن نہیں ہے یہ شخص یہ حرس یہ لالت یہ حاصل ہو گیا تو وہ حاصل ہو جائے تو یہ حاصل ہو گیا تو وہ حاصل ہو جائے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے جائز مل جائے ناجائز مل جائے حرام مل جائے حلال مل جائے جیسے مل جائے ویسے مل جائے یہ کیا ہے اس کا مطلب اتمینان حاصل نہیں اور اتمینان حاصل نہیں ہو سکتا اتمینان کا تعلق نہ تو غربت سے ہے نہ مرد سے ہے نہ حکومت سے ہے نہ دولت سے ہے نہ جائدات سے ہے نہ موت سے ہے نہ حیات سے ہے کہ انسان سمجھتا ہے ہم مر جائیں گے تو سکون حاصل ہو جائے گا نہیں حاصل ہو سکتا اس کے بھی اصباب ہمیں مہہ کرنا پڑیں گے یہیں سے وہاں سکون کے لیے بھی یہیں جستجو کرنا پڑے گی یہیں اس سکون کو تلاش کرنا پڑے گا اس کے اصباب ہمیں یہیں مہیا کرنا پڑیں گے ورنہ وہاں بھی جانے کے بعد سکون ہے میں آپ جیسوں کی بات نہیں کرتا اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے دنیا کے حالات سے پریشان ہو کے یہاں رہنے کا دل نہیں چاہتا اور وہاں کے حالات دے کے وہاں جانے کا دل نہیں چاہتا ہمارے جیسوں کی قیفیت تو یہی ہے کہ جب ہم اپنے عامال کو دیکھتے ہیں اپنے اوپر نظر کرتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان اور کیا ہمارا عقیدہ اور کیا ہمارا عمل اور کیا ہمارا کردار کہ ہم اپنے عامال کی بنیاد پر واقعاً بارگاہِ الٰہی میں سرخرو ہو جائیں گے کوئی بخشیش کی صورت ہو سکتی خدا کی قسم اگر محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سفارش اور ان کی شفاعت نہ ہو تو ہمارے جیسے نجات حاصل ہی نہیں کر سکتے نہ اپنے عمل کی بنیاد پر نہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اگر ان کریم بارگاہوں سے جو کریم ابن کریم اگر واقعاً ان کی شفاعت حاصل نہ ہو تو ہمارے جیسے نہیں ہیں لیکن واقعاً کیا سہارہ دیا ہے معصومین نے اپنے خطاکار اور گنہگار ماننے والوں کو ہمارے جیسوں کو اور دعائیں امام عزیز اللہ علیہ السلام کی دعا ہے دعا ابو حمد سمالی اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا رسول خوش ہو جائے گا اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا رسول خوش ہو جائے گا کہ میرا ایک امتی بخش دیا گیا میرا ایک کلمہ گو بخش دیا گیا لیکن اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے کہ بہت اللہ والا بنتا تھا بہت رسول کلمہ پڑھتا تھا بہت ولایت کا اقرار کرتا تھا اور معبود مجھے امید ہے کہ تو اپنے دشمنوں کی خوشی پر اپنے رسول کی خوشی کو مقدم رکھے گا بہترین جملہ ہے اور واقعا جو ہے کہ لا تقنتو من رحمت اللہ ہمارے جیسے بیمارفت رحمت الہی سے مایوس ہو جائیں لیکن خدا کی قسم یہ معصومین ہیں جنہوں نے اتنی آس دلائی ہے کہ خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کی پروردگار اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیرا رسول خوش ہو جائے گا اور اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ تو اپنے دشمنوں کی خوشی پر اپنے رسول کی خوشی کو مقدم رکھے گا سکون کی تلاش میں انسان سرگردہ ہے میں نے عرض کیا کہ نہ موت سکون کا ذریعہ ہے نہ حیات سکون کا ذریعہ ہے نہ مرض سکون کا ذریعہ ہے نہ صحت سکون کا ذریعہ ہے نہ امیری سکون کا ذریعہ ہے نہ غریبی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ سکون اللہ کا ایک گفت ہے مومن کو اللہ کی طرف سے واقعا ایک انعام ہے مومن کا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے اسی مفہوم کو شاید امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابیر ابن عبداللہ انساری سے دوسرے انداز پر پوچھ لیا تھا جناب جابیر ابن عبداللہ انساری کوئی معمولی صحابی نہیں ہے چھے چھے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اور چھے چھے معصوم کے پہلو میں بیٹھے ہیں ان سے سیکھا ہے ان کے تربیت یہ آفتہ ہیں پیغمبر اکرم امیر المومنین امام حسین امام حسین امام زنوالعبدین اور امام امہد باقر علیہ السلام چھے چھے معصومین کی خدمت میں رہے پوچھ لیا پانچویں امام نے اور عالم یہ تھا کہ پانچویں امام کسی سے جب تک ملاقات نہیں ہوئی تو مدینہ گلیوں یا باقر یا باقر کے نعرے لگاتے ہوئے پھرتے تھے جب تک ملاقات نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا جابر ہمارے پانچویں نائب اور وارد سے تمہاری ملاقات ہوگی جب ملاقات ہو تو ہمارا سلام کہہ دینا ہمارا سلام کہہ دینا لہٰذا مدینہ گلیوں میں یا باقر یا باقر کے نعرے لگاتے ہوئے گھومتے پھرتے تھے امام نے پوچھ لیا جابر تم نے میرے جد پیغمبر اکرم کا زمانہ دیکھا میرے جد امیر المومنین کے ہمراہ رہے میرے جد امام حسن کے ساتھ رہے تم نے میرے جد امام حسین کی ہم نشینی اختیار کی میرے بابا امام لابدین کے ساتھ رہے اور اب میرے ساتھو بتاؤ تم نے کیا پایا کیا پایا تم نے اس دنیا میں اس دنیا کو تم نے کیسا پایا خدا کی قسم وہ جواب دیا ہے معرفت سے لبریز کہ ہم جیسے تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے جو جواب جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے دیا کہ مولا اب دنیا کے حالات سے کو دیکھ کر بس میں موت کو پسند کرتا ہوں میں مرض کو پسند کرتا ہوں میں غریبی کو پسند کرتا ہوں تو امام نے فرمایا جابر یہ میں کیا چیز اب یہ امام ہے وقت کا امام ہی کہہ سکتا ہے ورنہ جناب جابر نے تو اپنے حتیار سے بہت عالی جواب دیا ہے کہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر میں اب امیری سے بجائے میں غربت کو پسند کرتا ہوں میں صحت کے بجائے مرض کو پسند کرتا ہوں میں حیات کے بجائے موت کو پسند کرتا ہوں امام نے پوچھ لیا جابر یہ میں کیا چیز ہے پھر فرماتے ہیں جابر یاد رکھو جب تک یہ میں سلامت رہتی ہے انسان کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا یا تو میں سلامت رہے گی یا ایمان سلامت رہے گا جناب جابر نے ہاتھ جوڑ لیا کہ مولا پھر آپ کا درجہ اور آپ کا مرتبہ کیا ہے تو فرمایا جابر یاد رکھو کہ ہم نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ حیات کو پسند کرتے ہیں ہم نہ مرد کو پسند کرتے ہیں نہ صحت کو پسند کرتے ہیں ہم نہ امیری کو پسند کرتے ہیں نہ غریبی کو پسند کرتے ہیں ہم وہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارا پروردگار پسند کر لیا ہم وہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارا پروردگار پسند کر لیا اور ظاہر ہے کہ تمام ایمہِ معصومین کی صیرت اور کردار پر اگر آپ نظر کریں تو واقعاً رضاِ الٰہی کے تھا زندگی بسر کرنے والے ہیں میں نے کہا اتمینانِ قلب اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے اللہ بذکرِ اللہِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ کہ اتمینانِ قلب تو فقط اور فقط اللہ کی یاد سے اور ذکرِ الٰہی سے ہی حاصل ہوتا ہے اتمینان میں نے کہا کہ یہ پریشانیوں دشواریاں ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں اگر جب انسان صاحبِ دولت اور صاحبِ حکومت تب ہی اتمینان حاصل ہو پریشانیوں میں بھی اتمینان حاصل ہوتا ہے اگر وہ اللہ کا واقعاً نیک بندہ ہے کربلا کی تاریخ گواہ ہے روزِ اشورہ جیسے جیسے قربانیوں کا سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا امام کے شہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا اتمینانِ قلب کی آخری منزل کہ سب کچھ قربان کر دیا بیٹے قربان بھائی قربان بھانجے قربان بطیجے قربان عائزہ قربان اقربہ قربان صاحب قربان اور اس کے بعد جب خود قربانی کی منزل آئی ہے تو اس پروردگار نے آوازی یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے اتمینان سے بھرے ہوئے نفس اپنے رب کی بارگاہ میں واپس آ جا اس حال میں کہ تُو اس سے راضی ہے وہ تُجھ سے راضی ہے خدا کی قسم کیا میراج حاصل کی ہے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور واقعین بقول شاعر مجھے یہ شعر واقعی بہت ہی پسند ہے کہ جب حق نے کارہائے نمائع کیے طلب آگے حسین پیچھے صفحے انبیاء چلی کون ہے جو قربانیوں میں حسین کا مقابلہ کر سکے کیا تھا جو حسین نے عزیز کیا سب کچھ تو قربان کر دیا اور جب سب قربان کر دیا تو اس پروردگار نے بھی آواز دی میرے بندے اگر تو نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور دوبی میری راہ میں قربان ہو گیا تو میں ہائی ہوں میں زندہ ہوں جب میں زندہ ہوں تجھے ایسی حیات جاویدانی عطا کروں گا کہ جب تک میں رہوں گا اس وقت تیرا تذکرہ رہے گا یہ عزائے سید الشہدہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے ہمارے بہت سے نوجوان بہت سارے بزرگ ان حالات کے تحت کیسے عزا ہوگی کیسے عزا ہوگی میں برابر یہ کہتا تھا کہ عزائے سید الشہدہ تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے اس لیے کہ عزا عزا کا مطلب کیا ہے عزا کا مطلب مسیبت زدہ ہونا غم زدہ ہونا پیغمبر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا امیر المومنین کو تازیت پیش کرنا امام حسن کو پرسہ دینا اور دکھیاری ماں کو تازیت دینا جس نے چکیاں پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا جس نے ایک فرمائش کی تھی بابا میرے لال پر روے گا کون کون ماتم کرے گا کون اس کی ملی سے غمبر پا کرے گا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں پر اور میری امت کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے تو یہ عزا ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اس کا تعلق غم کا تعلق دل سے ہے کتنی ہی پابندیاں ہوں جلوسوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے تازیہ رکھنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے علم اٹھانے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے مگر عزائے سیدھو شہدہ پر پابندی اس لیے نہیں لگائی جا سکتی کہ زیارت ناحیہ میں کربلا کا وارث اپنے جد کو یاد کر کے آواز دیتا یا جدہ آپ کی قبر تو ہر مومن کے دل میں ہے ہر مومن کا دل ایک عزا خانہ ہے اس دل سے اس عزا خانے سے کوئی یاد حسین ختم کر سکتا ہے نہیں ختم ہو سکتی خیامت تاں ختم ہونے والی نہیں ہے یہ تو نفس کی آمد و شد کے ساتھ ہے اس لیے کہ میں معلوم ہے اس نے خود کہانا قتیل العبارہ میں کشتے گریہ ہوں رو مجھ پر اس لیے مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا کہاں کہاں امام کو رولایا گیا کتنی مرتبہ امام کو رولایا گیا عزیز و قافلہ امام کا جا رہا ہے کوفے قسم کوفے کیوں جا رہا ہے اس لیے کہ بارہ ہزار خطوط کوفے والوں کے امام کو ملے تھے جس کے بعد امام نے اتمام حجت کے لیے پہلے جنابِ مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنے بھائی کو حجت تمام کرنے کے لیے کہ وہاں کے حالات کہ مجھے اطلاع دیں اور پھر جیسے حالات ہوں گے اسی بنیاد پر میں سفر کروں گا جنابِ مسلم پہنچے اٹھارہ ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی عبیداللہ ابن زیاد کا ٹرانسفر یزید نے کیا یہ پہلے بسرے کا گورنر تھا بسرے کے گورنر سے ہٹا کے اس کو کوفے کا گورنر بنایا گیا اور اس نے آتے ہی تمام موالیان اہلِ بیعت کو یا تو قید کیا ہے یا قتل کیا ہے جنابِ میسمِ تمار انہی دنوں میں شہید ہوئے ہیں یہی ہے ذلہج کے آخری ہفتے میں اسی انہی تاریخوں بائی سے چوبیس تاریخ جنابِ میسمِ تمار سن ساٹھ ذلہجی کو شہید کیے گئے ہیں یا تو قتل کر دیئے گئے یا زندان کے حوالے کر دیئے گئے چند افراد باقی بچے تھے لہذا جنابِ مسلم نے جس وقت کوفے والوں نے بیعت کر لی ہے تو امام کو خط لکھا تھا کہ میں آپ کے سفیر کی حیثیت تو کوفے پہنچ چکا ہوں حالات سازگار ہیں آپ تشریف لے آئیے جنابِ مسلم کا خط پہنچنے کے بعد اتمامِ حجت کے لیے امام نے کوفے کا قصد کیا اور اس لیے بھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ آئین حج کے زمانے میں حاجیوں کے لباس میں لوگ خنجر چھپا کر آ رہے ہیں تاکہ عرضِ مکہ کے تقدس کو ختم کر دیا جائے فرزندِ رسول کو آئین کعبے میں سرزمینِ مقدس پر قتل کر دیا جائے تو حرمتِ کعبہ کو بچانے کے لیے بھی آپ نے آٹھویں ذلہیت کو سفر اختیار کیا کتنے بدنصیب تھے وہ حج کرنے والے کہ جو روح ہے حج تو جا رہی ہے حسین جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ یہ حج چھوڑ کر کہا جا رہے ہیں وارثِ کعبہ حسین ہیں وارثِ زمزم و صفہ حسین ہیں منا کے وارث حسین ہیں مجدلفہ کے وارث حسین ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں حج چھوڑ کے بدقسمت ہیں وہ حجی جو حسین کو چھوڑ کر حج کر رہے تھے اور حسین کے ساتھ نہیں گئے اگر حسین کے ساتھ چلے جاتے تو نہ جانے کتنے ہزار حجوں کا ثواب انہیں حاصل ہوتا لیکن یہ حج ناقابلِ قبول کہ جب روحِ حج نہیں ہے حج سے فائدہی کیا ہے جب خود وارثِ کعبہ جا رہا ہے لیکن حرمتِ کعبہ کو بچانے کے لیے اور امام کا قافلہ منزل بمنزل پہنچا ہوا تھا جنابِ مسلم کی شہادت کی اور ان کا کوئی حال ابھی امام کو معلوم نہیں تھا امام امام ہوتا ہے لیکن اسباب کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں لہذا امام نے ایک منزل پر قیام کیا کوفے کی طرف سے ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا جب اس سے ایک کوفے کا حال پوچھا ہے تو اس نے یہی کہا کہ مولا جس وقت میں کوفے سے چلا تھا تو آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا حانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے اور دونوں کی لاشوں کے پیروں میں رسیاں بان کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا امام نے سنا اور فرمایا اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد امام خیمے کے اندر چشریف لے گئے نجانے کیا خیال آیا جنابِ مسلم کی یتیمہ کو بلائیا بلانے کے بعد زانو پر بٹھایا دستِ شفقت پھیرا خاندانِ اہلِ بیت کی پروردہ بچی سمجھ گئی چہرے سے حسرت و یاد کو دیکھا کہ پردیس میں میرے بابا کی خیر تو ہے امام کیا جواب دیں امام کیا جواب دیں امام نے فرمایا کہ بیٹی تیرہ بابا غربت میں عالمِ غربت میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا ہاں مولا بچوں کو یتیم بچوں کو تازیت یوں ہی دی جاتی لیکن آقا دل چاہتا ہے کہ جب آپ یتیمہِ مسلم کے سر پہ دستِ شفقت پھیر رہے ہیں تازیت پیش کر رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تو اپنی بیٹی سکینہ کو ہٹا دیجئے ارے آپ کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی ہے یتیموں کو یوں تسلی دی جاتی ہے آئے کربلا میں کوئی نہیں تھا جو آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی سکینہ کو تسلی دیتا تماشے لگانے والے آئے پشت پر تازی آنے لگانے والے آئے خیموں میں آگ لگانے والے آئے لیکن کوئی نہ آپ کی بہن کو تسلی دینے والا نہ آپ کی بیٹی کو تازیت دینے والا نہ آپ کے بیٹے کو پرسا دینے والا خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی امام کے نیچے تب اس تر کھینچا جا رہا تھا آپ کے بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی آپ کی بیٹی کے موں پہ تماشے لگائے جا رہے تھے آپ کی بچی فریاد کر رہی تھی بابا جو سکینہ کو سہارا دینے والا فَسَيْ عَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِينًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَاهِ وَتَسْلِيمًا لِي عَمْدِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ الہی بحق الزہرہ وابیہا وابعالیہا وابنیہا پالنے والی ذکر کو قبول فرما مابود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو بالخصوص تجھے سید الشہدہ اور ان کے اصحاب و انصار ان کی اولاد کا واسطہ کہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے این ایام میں ہمیں امام حسین کی یاد کے ساتھ ساتھ مقصد حسینی کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جس وبائی مرض سے دنیا دوچار ہے پروردگار بحق سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اس مرض سے دنیا کو نجات دے دے جو صاحبان ایمان اس مرض کا شکار ہو گئے انہیں شفاء کامل و عجلتہ فرما جو پریشانحال ہیں کہ پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ان کے قرضدان ہوں پالنے والے جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت من کا بہترین جانشین قرار دے معبود فرزند زہرہ منتقیم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس دور غیبت میں ہم سب کو ایسے یا قائد اور ایسے یا عمال کی توفیق دے کہ ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں ہو ماتم حسین